بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وائس آف پاکستان کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ملک عارف جیسا کہ قصور شہر کا نام جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ صفاقیت دنندگی اور بچوں سے زیادتی کے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں آج بھی زینب کے واقعہ کے بعد قصور کے حالات کچھ تبدیل نہیں ہو سکے واقعات کم ہونے کی بجائے مزید برت برتے چلے جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری مصوم بچیاں تعلیم حصل کرنے کے لیے کروں سے نکلتی ہیں وہاں پہ بھی بچیاں دیار محفوظ دکھائی دے رہی ہیں اس وقت قصور کے ایک زینب کے نام سے منصوب انسٹیٹیوٹ میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ کئی لڑکیوں کے ساتھ جنسی حراسگی اور زیادتی کے واقعات سامنے آ چکے ہیں جس میں ایک وکٹم جو بچی ہے وہ اس وقت وائس آف پاکستان کے سٹوڈیو میں موجود ہے ہم سب سے پہلے ان کو داد دیتے ہیں کہ ساری بچیوں میں سے جو وکٹمائز ہوئی ہیں ان میں سے صرف ایک بچی نے علم بلاند کیا ہے اپنے لیے انصاف کا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے سینہ سپرہوں کے یہاں پر اس وقت موجود ہے ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں ان گرج کرتے ہیں ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو فورٹ ایکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ان کو داد دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ آپ کہاں کی رہائشی ہیں کہاں پر آپ تلیم حاصل کرتے رہے ہیں کب سے آپ نے اس کالج میں اٹمیشن لیا ہے اور کیا واقعہ بیش آیا ہے سر میں کسور کی رہشی ہوں زینہ میسٹر میڈیکل سائنس کالج کی میں سٹوڈنٹ ہوں لس و کلاس میں میں نے اٹمیشن لیا تھا پین منت پہلے جس میں سے ڈیڑھ ماہ ہم کالج گئے تھے اس کے بعد سر ڈیڑھ ماہ میں میں نے جب سٹارٹ پہ میں نے بہت سی وہاں پہ ہوسٹرلائز بچیاں میری فرینڈز تھی انہوں نے مجھے جب اس انسان کے بارے میں بتایا تو میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ یہ ایسا تھا ان بچیوں کا ایک ہی کہنا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ ابھی تک خموش کی انہوں کا ایک ہی کہنا تھا اسی انسان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ یہ انسان کی پہنچ بہت اوپر تاک ہے ہم اس انسان کو نہیں دیکھ سکتے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر ہم بہت غریب گھر کی ہیں اسی دوران سر انہوں نے جو ہمارے پینزی پالس سر احمد انہوں نے مجھے آفیس میں بولایا وہاں کلاس میں انہوں نے مجھے بہت کہا کہ آپ بہت اچھا پڑھنے والے بچیں ہیں آپ ہوسٹلائز ہو جائیں تو آپ پوزیشن ہولڈر بھی ہو سکتی ہیں لیکن سر میں نے کہا کہ سر میں ہوسٹل میں نہیں رہ سکتی میرا گھر یہاں جائے اگر میں ہوسٹلائز جانا ہوتا تو میں کہیں بھی میں پڑھ سکتی تھی صرف میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی اپنے گھر کی وجہ سے میں نے ادرمیشن لیا اسی تب سر نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ ہوسٹل نمبر اپنا دے دیں اور پوری کلاس کا نمبر پرسنل لے کے آپ نے مجھے دینا ہے ہم نے گروپ بنانا ہے اور گروپ میں آپ کو میسج کیے جائیں گے لیکن اس میں باپ اور بھائی اور بیٹ ایمان کا نمبر نہیں ہونا چاہیے انہوں نے نمبر لیا اور اس کے نمبر کی بنا پرسنل مجھے میسج کرنے لے کہ یہ ایسا تیز ترین انسان تھا کہ نہ تو اپنی کال پر بات کرتا ہے سیم کال پر تو یہ انسان اتنا حوان ہے کہ بات کرتا ہے نہیں ہے کہ کہیں کوئی ریکارڈنگ نہ کر لے اور سیم پر میسج بھی نہیں کرتا اور اگر کوئی بچی بات نہیں کرے گی وٹسپ بانڈ نہیں اس بچی کا ہوگا تو انہیں کہیں گے کہ اپنی فائل سلو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اگر تمہیں ہماری بات نہیں ماننی تو اور وہ بچی پھر وہاں پر اس بچی کو وہاں بلا لیتے ہیں ان نمبر کے درانے میں میسج کرتے ہیں اس کو میسج کرنے کے بعد ان بچیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ کل میٹنگ ہوگی اس ٹائم تمہیں اکیلی نے رہنا ہے باقی بچیوں کو تمہیں بھیج دے رہا ہے ایسے انسان وہ بچیوں کو مائل کرتا ہے سب سے زیادہ جو اس کا نشانہ بڑھنے والی بچیاں تھی وہ غریب گھر کی ہوتی ہیں جو اپنی غریبی سے اور لکھائی ہیں ایسے اوبرال اس کالج میں جو بچیوں کے والدین وہ کس کلاس سے تلقی ہیں سب سے زیادہ وہاں غریب گھر کی بچیاں ہیں وہاں پہ ایسا کوئی بچیا نہیں ہے جس کی بیٹی گاڑی میں آتی ہو یا کوئی آلی شانہ ہو وہ ایسے انسان ہیں جو ایک وقت کا کماتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور بہت مشکل سے اپنی بیٹیوں کے انہوں نے ایک ایک روپے بہت محنت سے انہوں نے وہاں پہ جمع کروایا ہوتا ہے جو نہ وہ کسی کام اور وہ روپے اس لیے وہ انسان لیتا ہے تو ان بیٹیوں ان کا غریبی کا خون بھی نچوڑ کے پی رہا ہے اور ان کے بیٹیوں کے عزت سے بھی کھیل رہا ہے اور حوض کا نشانہ بنا رہا ہے ان بچیوں کو اچھا تو اب آپ نے مقدمہ بھی درج کروایا پلیس کے ساتھ اب ظاہری بات ہے رابطہ بھی ہوگا تو کیا ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں اب اس کو جیل بیج دیا گیا ہے تو آگے آپ کو انصاف ملے سر میں پلیس سے میرے کوئی توقع نہیں تھی کل بھی نہیں تھی اور میری توقع پلیس سے آج بھی نہیں ہے اگر اس کو جیل بیجا گیا ہے تو وہ میں میڈیا کے شکر گزاروں جنہوں نے یہ میری آواز کو بلند کیا جو میری آواز ایک ماہ سے مجھے جب سے میں نے یہ آواز اٹھائی ہے مجھے بلیک میل کیا جا رہا تھا مجھے ٹوچر کیا جا رہا تھا مجھے اٹھایا میرے مو بند کرنے کی کوشش کی جاری تھی مجھے ہر طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بس آپ بیٹھ جو ہم آپ کو جو آپ کہو گے ہم کریں گے لیکن سر اس میں سو بیٹھوں کی عزت کا سوال تھا میں نا میں بیٹھی اور میرے سب سے زیادہ میں اپنی فیملی کو اس میں انوار کر رہی کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایسی انہوں نے میری صحبت کی انہوں نے مجھے ایسی نصیت کر کے گھر سے بیجا تھا کہ بیٹا عزت پہ کوئی اگر دیکھیں تو میں میرے میڈیا کو پروف دیئے ہیں میرے میڈیا کو ہر چیز دیئے کہ آپ خلاف میری آواز اٹھائیں میڈیا نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن وہ اگر چھ ماہ پہلے اس رپورٹ پہ عمل کیا جائے جاتا ہے تو آج میں بھی یہاں پہ نہیں ہوتی اور کوئی چھ سا جو بچی آج رو رہی ہوتی ہیں وہ نہ روتی اور وہ انسان اب جیل میں ہوتا لیکن چھ ماہ پہلے بھی اس غریب کی آواز بائی گئی تھی لیکن اس کو کچھ نہیں کہا گیا تھا ابھی بھی وہ انسان اس گورنڈ میں جی رہا ہے کہ شاید میں واپس آ جاؤں گا یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا کیا کر لے گی میرے ساتھ ہر چیز ہے میرے ساتھ پاور ہے میرے ساتھ پیسہ ہے تو میں یہ وزیراعلا سے اپیل کرتی ہوں انہوں نے انصاف کا کہا تھا کہ جب پاکستان میں انہوں نے جب وہ وزیراعلا بنے تو انہوں نے کہا تھا انصاف ملے گا امیر اور غریب کی یہ حیثیت کو ختم کیا جائے گا مجھے دو سال میں وزیراعظم ایک بھی ایسا کیس بتا دے جہاں پہ امیری اور غریبی کو ختم کیا گیا ہوں ہمیشہ غریب کو دبایا جاتا ہے اور امیر کا سر گلند ہوتا ہے وہ گناہ کر کے بھی اپنے گناہ چھپاتا ہے اپنے پھر بھی وہ سہارا لیتا ہے ہر احسے اپنے پیسے کا کہ وہ یہ غریب ہے ان کو یہ کہ کر سکتے ہیں یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے تو یہ حیثیت کو میں وزیراعظم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے اور ایسے ہمانوں کو سزا دی جائے دولت جو ہے یہ برے وقت سے نہیں بچا سکتی برنہ حرون کرون اور یہاں پہ کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ آج غریب نظر نہ آتا سارے دولت میں نظر آتے لیکن سب سے آخر میں مجھے یہ بتائیے گا سنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا موبائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت اپنا گھر بھی نہیں ہے آپ اپنے گھر میں نہیں رہ رہی تو کیوں کیا وجہات ہے کسی میڈیا کے سامنے بھی نہیں آپ آ رہی تھی اس سے پہلے تو کیا مانگا سر ایک ماہ آگیا جب سے یہ میں نے کیس ریجسٹر کروایا ہے تب سے میڈی جان کو خطرہ تھا مجھے ہر طرف سے ٹوچر کیا جار تھا بلیک میل کیا جار تھا ہمارے گھر میں آئے روز اسلاہ دے کے یہ لوگ بھیج دے تھے تاکہ اس کو بٹھا دیا جائے تاکہ اس کی آواز کو دبا دیا جائے اس ویسے سر میں اپنے گھار نہیں رہتی اور موبائل میرے پاس نہیں ہے سر میرا موبائل پولیس نے لیا تھا اور اب تک مجھے موبائل واپس نہیں کیا گیا انہوں نے ریپورٹ کے لیے لیا تھا کہ آپ کا لیکن پولیس اصل میں اس میں سے ڈیٹا ختم کرنا چاہتی تھی جو اب تک ان کو پاسورڈ نہیں مل سکا رہو نہ تک وہ ریپورٹی تک پہنچا ہے نہ ہی وہ پاسورڈ مجھے انہوں نے بہت پولیس نے کال کی ہے میرے پاس وہ تفہیخی کی ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا ہے کہ اپنا پاسورڈ بتاؤ میں نے انہوں نے کہا سر ہم صبح خود تھانے میں آئیں گے انہوں نے کہا نہیں ابھی بتاؤ ابھی کا کام ابھی کرنا ہے جدھر ہو آپ ہمیں جگہ بتاؤ ہم وہاں آکے آپ کا فنگر لگوالیتے ہیں ابھی ہم نے موبائل کھولا تو وہ موبائل اس لئے کھلوایا جا رہا تھا کہ میرے پروف میں ٹا دیا جائے تاکہ میری حواظ کو غلط ثابت کیا جائے پھر ایک بیٹی کو ظلیل کیا جائے اچھا کچھ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں وزیر علا پنجاب کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے عظم کرتے ہیں انصاف دینے کے اور جو آپ یہ نعرہ لگا رہی ہیں غریبی اور امیری کا فرق مٹانے کا اس پہ بھی وہ کار فرمایا ہے ان کے مطلق کیا کہیں گے میں وزیر علا اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور ان سے میں ایک ہی بات کرتی ہوں اگر انصاف کی بات کی تھی تو آج انصاف کریں اگر آج سے پہلے چھے ماہ پہلے بھی انصاف کیا گیا ہوتا اگر ہر جگہ پہ انصاف کیا گیا تو ہر کوئی انسان ایسے انصاف کے لیے نہیں روتا یہاں پہ ہر انسان صرف انصاف کے لیے رو رہا ہے اور اگر اس انسان کو اب چھوڑ دیا گیا تو کل کو آنے والی میں تو اس بات کا دعوے سے کہہ سکتی ہوں کل کو پھر کوئی زینب کسی کڑے دار میں ملے گی کل سے پھر کوئی زینب کو پکڑا جائے گا پھر اس کے بیٹی کو زلیل کیا جائے گا کیا پتہ کتنی بیٹیوں کو یہ اور زلیل کرے اپنی درندگی کا نشانہ بنائے کیا پتہ میری آواز دبانے کے بعد یہ انسان پھر بھی نہیں رکے گے ایسے انسان ایسے شیطان کو اس کا کالیج کو بند کر دینا چاہیے میں حکومت سے پیل کرتی ہوں ہر جگہ پہ یہ آرڈر دینا چاہیے کہ کم سے کم کوئی عدالہ ریجسٹر کر کے دیں تو اس کی جانچ پر تال کی جائے پہلے کہ وہ انسان کیسا ہے تاکہ کوئی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو کوئی بیٹی کا فیوچر ختم نہ ہو کسی باپ کی خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ کسی درندے کے ہاتھوں نہ جائے کہ وہ عزت وہ غریب کی عزت سے کھیل رہا ہے اور دوسرا ان کی خون پسینے کی جو صبح سے باپ میند مزدوری کر کے بیٹی کو لا کے جا رہی ہے میں صرف ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس انسان کو کڑی سے کڑی سزا دے اور اس ادارے کا بند کیا جائے اور اس کے ساتھ باقی بہت سے ایسے حوض کے پجاری ابھی بھی پاکستان میں بیٹھے ہوگے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھے ہوگے جو سن رہے ہیں اور ان کو اس سزا سے پتا لگ جائیں کل سے وہ کسی کی بیٹی کو اگر شریعہ بزار میں بھی دیکھے تو کسی کی جورت نہ ہو کے آنکھوں ٹھا کے اس بیٹی کو دیکھ سکے اس کے بارے میں بد کرداری والی باتیں کر سکے بچیوں کے والدین کو کیا مثل دے ان کے پیرنٹس کو میں ایک ہی میسیج دنا جاتی ہوں کہ خدارہ جس طرح میرے پیرنٹس نے مجھے مجھے سپورٹ دیا ہے میرے بابا نے مجھے سپورٹ دیا ہے میرے بھائی نے مجھے سپورٹ دیا ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنی فیملی کو سپورٹ دے بھائی اپنی بہن کو سپورٹ دے جب بیٹیوں کو آپ گھر سے باہی نکال تو ایک بیٹا بنا کے بھیجیں تاکہ باہر حوض کے پجاری باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم پندے آپ کو بھیج رہے ہیں تو باہر یہ مت کہنا کہ باہر ان سے ڈر کے ان سے بلیک میل وہ آپ کو کریں تو بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے کیونکہ فیوتر سے نہ کھیلے ان کے فیوتر سے نہ کھیلے ان کے آنے والے وقت سے نہ کھیلے ان کا وقت کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا اللہ کہ آپ کو بھی پیش ہونا پڑے گا ہر بات کی وہاں پہ گوائی دینی پڑے گی ہر بات کا وہاں پہ انصاف ہوگا اور وہاں پہ جب انصاف ہوگا وہاں پہ کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی جائے گی جی بلکل جیسا کہ آپ نے بات سنی ایک بٹن لڑتی کی جو زینب انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سینسز کے نام سے جو پالچ کیا گیا تھا اس میں زیر تعلیم رہی ہے اور جہاں پر ایک پپو نلکا نامی ایک صفاق دریندہ جو ثابت ہوا ہے اس نے کئی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور جنسی حراسکی کے واقعات کیے دو مقدمات تھانا صدر پریس نے درج کیے اس کے بعد دی انٹیرم بیل پر جو درامائی طریقے سے آٹ اٹیک کا بہانہ کوٹ جاری کی گئی سب کچھ جالی نکلا پرنسپل بھی جالی نکلا ہسپیٹل بھی جالی نکلا جبکہ جو کالج بنایا گیا تھا وہ بھی جالی ثابت ہو گیا اور اس کے پیشے نظر ملزم کو ایک ماہ کے لیے تری ایم پیو کے تحت ڈسٹرک جیل قصور میں منتقل کر دیا گیا اسے گرفتار کر کے اس کو جیل میں منتقل کیا گیا تو یہاں پر سب سے آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے والدین کو میسی دیتے ہوئے کہ والدین کو چاہیے سب سے پہلے جو ہے والدین کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا نہ کوئی ہمسایہ پوچھے گا نہ کوئی دوست پوچھے گا نہ یہ سرکاری ادارے پوچھیں گے بس وہی بات ہے اگر احتجاج کر لو یا پریس کانفرنس کر لو یا میڈیا میں کچھ چیز آ جاتی ہے تو اس پر فوکس کر لیا جاتا ہے ادروائز جیسے زینب کچھرا کنڈی میں ملتی ہے ویسے انصاف بھی جو ہے وہ کچھرا کنڈیوں میں دفن کر دیا جاتا ہے قبرستانوں میں دفن کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر جو اس نے بات کی ہے کہ والدین کو چاہیے اگر اپنی بیٹی کو آپ باہر نکالتے ہیں تو پھر ساتھ میں اس کو ہمت بھی دیں اگر آپ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اسے لڑکی سمجھ کے نہ پڑھائیں اسے لڑکا سمجھ کے پڑھائیں اور اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ باہر جو درندے اور صفاق قسم کے جو لوگ ہیں ان کا فیس کر سکیں مقابلہ کر سکیں اور ان کے خلاف بول سکیں تو پھر سے میں اس بچی کو میں داد دیتا ہوں یہ میری بہن بھی ہے یہ میری بیٹی بھی ہے اور دنیا میں جتنی بھی بیٹیاں ایسے معاملات میں وکٹمائز ہوتی ہیں میں ان کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں بیٹی سمجھ کے میں آواز اٹھاتا ہوں جیسے میں نے زینب کو اپنی بیٹی سمجھ کے آواز اٹھائی تھی اور آخر میں میں اس عدل کے ایوانوں کو اور انصاف کے دعوے کرنے والے یہ تبدیلی سرکار اور اپوزیشن پارٹیز کے جو لیڈرز بنے پھرتے ہیں کل باتیں اور کرتے تھے آج باتیں اور کرتے ہیں جو کہتے تھے کہ سرعام پھانسیاں دی جائیں گے ان درندوں کو جو بچوں سے زیادتیاں کرتے ہیں سرعام سزائیں دی جائیں گے ان کو آج وہ اپنے بیانوں میں کولو فیل کے تضاد کے مالک بن گئے ہیں آج وہ اپنے بیانوں سے پھر گئے ہیں لانت ایسے تمہاری زبانوں پر اور ایسے تمہارے دعووں پر میں میسج دینا چاہتا ہوں یہاں پر میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے انتماس کرتا ہوں کہ اس پر نوٹس لیا جائے قصور میں بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی نوٹس لیا جائے اور پاکستان بر کے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے عملی طور پر اتنا مات کیے جائیں دیکھتے رہیے وائس آف پاکستان